قائدین محترم معزز قواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ حضر ازاد میں احمد رائش نیٹورک کراچی چپٹر کا خاص طور پر اپنے بہت ہی متحرک اور ایک مقصد کے ساتھ بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم کے سربراہ انتخاب آدم سوری صاحب کا شہزاد نزر صاحب کا ستر صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہر ایشو پر ہمیشہ ایک آگے بڑھ کے اپنا کردار اور کام کیا ہے اسی طرح بھی جناب امتیاز فاران صاحب نے جناب این آل عاشمی صاحب نے جناب تارک حسین صاحب نے اور خود انتخاب آلم سوری صاحب نے آج کے موضوع کے حوالے سے بہت ہی شاندار جذبات کا اظہار کیا ہے ابھی نیال عاشمی صاحب چارٹر آف یومن رائٹس کہنے کی بجائے چارٹر آف یومن رائٹس کہہ رہے تھے نہ چارٹر آف یومن رائٹس پہ رہا ہے نہ چارٹر آف یومن رائٹس پہ رہا ہے اگرات جاظفان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھی جب اقوام متحدہ کا آدارہ اپنے وجود کے ساتھ لوگوں کو مطمئن نہیں کر رہا تو مسلمان کے جن کے پاس دین فطرت ہے دین مدین ہے اور عالمگیریت کا پورا نظام اس کے اندر موجود ہے تو پھر قطبہ عجت الویدہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے جانے والے چارٹر کی بنیاد پر ہمیں اپنے ایام کو منانا چاہیے خندق کا میدان ایک محنت کا بہت بڑا نشان ہے اور اسی طریقے سے حج کے موقع پر جاری ہونے والا وہ چارٹر بھی پوری دنیا کے لیے امن کا ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن ہم ایک پاکستان کی حیثیت سے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے کنونشن کے سکنڈری بھی ہیں اور اس کے ممبر بھی ہیں اور اس وجہ سے اقوام متحدہ کے جتنے بھی چارٹرز ہیں کنونشنز ہیں ان سب کا مصبت یا منفی اثر بہرحال پاکستان پر مرتب رہتا ہے اس لیے ہومن رائٹس نیٹ ورک کی طرف سے آج کے دن اس انسانی اقوک کے ایشو پر اس سیمینار کے نقاط کے ذریعے ہمیں بھی موقع معیہ کیا ہے کہ ہم بھی اس کا جہزہ لیں کہ یہ عالمی دن انسانی اقوک کا منایا تو جا رہا ہے لیکن خود اقوام متحدہ کس حد تک اس چارٹر کی پابندی کر رہی ہے اگر ہم دو پہلو سے دیکھیں کہ یہ دنیا علم کی سائنس کی ٹکنالوجی کی تحقیق کی اور اس میدان میں بہت آگے بڑی ہوئی نظر آ رہی ہے کمپیوٹر نے انٹرنیٹ نے موبائل ٹیلی فونز نے چیٹنگ نے ایس ایم ایس سروس نے انفارمیشن کا اتنا فلو دیا ہے کہ حقیقی معنوں میں پوری دنیا ایک گلوبل ویلج بن گئی ہے اور کہیں دنیا کا کوئی بھی واقعہ جو ہے کہ اس کو چھپا کے رکھنا ممکن نہیں اور یہ طویل مدت سے برما میں جو ایک فوجی ڈکٹیٹر سیاہ و سفید کا مالک تھا لیکن آج دنیا میں بیداری آئی ہے اور وہ ڈکٹیٹر بھی بل آخر ایک پینسٹھ سالہ خاتون کو جو بیس بائیس سال سے جس کو قید رکھا تھا اسے بھی رہا کرنے پہ وہ مجبور ہو گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میڈیا کی آزادی نے اور ناانصافی اور جبر کے نظام سے اب لوگ تنگ آ رہے ہیں اور یہ بیداری جو ہے دنیا میں ایک ضرور تبدیلی پیدا کرے گی لیکن اس ساری تعلیم سائنس ٹکنالوجی کی ترقی کے باوجود آج انسانی حقوق کی سب سے زیادہ پامالی ہو رہی ہے انسانی حقوق کے تحفظ کے نام پر انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے آزادی چھینی جا رہی ہے خود مختاری چھینی جا رہی ہے حقوق تلف کیا جا رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں خود اقوام متحدہ کے اس پورے آدارے کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اور خود اس کے مستقبل کے بارے میں ایک بہت بڑا سوال پیدا کر رہے ہیں اسی طرح اقوام متحدہ کا جو چارٹرز ہیں کنونچنگا ان کی کیفیت بالکل ایسے ہے جیسے گھروں میں ڈیکوریشن پیس رکھے ہوتے ہیں کعوز کے پلاسٹک کے پھول اور پھل ہوتے ہیں دیکھنے کو بہت اچھے لگتے ہیں نہ ان میں پھل والی کیفیت ہوتی ہے نہ پھول کی خوشبو والی کیفیت ہوتی ہے اور حقیقت میں اقوام متحدہ کے چارٹرز بھی بالکل اسی کی مثال پیش کر رہے ہیں وہ تحریریں تو موجود ہیں کنونچنز موجود ہیں فیصلے موجود ہیں تمام اقوام کے تمام ممالک کے مل کر وہ ایک رائے اتفاق کی موجود ہے لیکن عملی طور پر دنیا میں انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کے یہ چارٹر مکمل طور پر نہ کہاں میں نیال آشمی صاحب کے بھی انتیاز صاحب کے بھی باقی عدرات کے اس موقع سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اسلام اپنے اندر ایک امن محبت بھائی چارے اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنے اور ذہنوں کے اندر مطابقت پیدا کرنے کا ایک نظام ہے صرف میں اسی پہلو کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے کے حق کو ادا کرے خامد بیوی کے حق کو ادا کرے بیوی خامد کے حقوق کا تحفظ کرے والدین بچوں کا اعترام اور اس کا حق ادا کرے والدین اپنی اولاد کے حقوق کا تحفظ کرے اور اسی طریقے سے غرض پوری معاشرت میں ہر بات ہر شخص کو اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ وہ دوسرے کا حق نہ مارے دوسرے کے ساتھ نائنصافی نہ کرے اور دوسرے کو حق دے اگر واقعتاً یہ نظام یہ فلسفہ عمل کی صورت میں نافذ ہو جاتا ہے ہم اس کو افتیار کرنے والے بن جاتے ہیں اس سے بڑا انسانی حقوق کا چارٹر کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے اسی طرح میں وقت نہیں ہے کہ میں کسی پہلو میں کسی تفصیل میں جاؤں اشارتاً چند باتیں میں گزارش کرتاً چلا جاؤں گا اب جیسے ماہ محرم ہے یوم آشور آنے والا ہے اور اللہ تعالی اس پورے ایام کو امن اور سکون کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق دے اور تمام ازاد آرام جو ہیں اہلِ بیعت کی محبت اور عقیدت میں جو اپنے غم کا اظہار کرنے والے ہیں اور ہم سب کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور یہ سکون کے ساتھ بگ گزرے اور کوئی بددینت کوئی اسلام کی دشمن طاقت اور کوئی اسلام کی دشمن قوتوں کا آلہ اکار ایسی جررت نہ کر سکے کہ جس سے گھر برباد ہوں انسان برباد ہوں بچے برباد ہوں عورتیں برباد ہوں اللہ تعالیٰ اس سارے حالات کو پورے سکون کے ساتھ گزار دے لیکن جو فلسفہ اس پورے شادتِ حسین واقعہ کربلا اور اسلام کی اس تاریخ سے ملتا ہے کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی بڑی قربانی دی اس کی بنیاد کیا تھی ایک اصول تھا اسلام کے بنیادی ذابطے تھے انسانوں پر حکمرانی کے حق کے تائین کا تھا اور لوگوں کے ضمیر اور حق کے مطابق نظام کی تشکیل کا معاملہ تھا اور ایک مقدر قوت جو تھی جو موروسیت کو خاندانیت کو اور اسلام کے تہشدہ اصولوں سے ہٹ کر انسانوں کی گردن پر ان کے حقوق کو غصب کر کے اپنی رائے کو مسلط کرنا چاہتے تھے اس کے مقابل میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اب اس سے ایک اصول اور ضابطہ تیپ آتا ہے کہ حق کے لیے شہادت حق کے لیے اور اللہ کی زمین پر حق کے نظام کو قائم کرنے کے لیے انسان کو ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے جس کے نتیجے میں ظالم کو ہمیشہ کی ذلت ملے گی اور حق کے راستے میں اگر جان بھی جاتی ہے اس کے مقابل میں مظلوم قیامت تک کے لیے اپنی عزت اور وقار کے مقام کو حاصل کرے گا انسانوں کے لیے رہنمائی اور روشنی کا ذریعہ بنے گا اس لیے یہ پورا واقعہ اور یہ پوری تاریخ اور یہ پوری جد و جہد ہمیں اسی بات کی تلقین کرتی ہے کہ اگر ہم اس اصول اور ذابطے کو اپنے اوپر لاغو کر لیں اور اسی کے مطابق اپنے معاشرے کو تشکیل دیں تو حقیقت میں انسانوں کے ہر پہلو سے تمام حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے اسی طرح ہم دیکھیں کہ اسلام سطر پوشی کی اسلام دوسرے کے معاملات کو تحفظ دینے کا درس دیتا ہے اور اسلام کسی کے معاملات میں تجسس کرنے کی اور کسی کے معاملات میں مداخلت کرنے سے روکتا ہے لیکن یہ وکی لیکس کی رپورٹس آئی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو انسانیت کے دعوے دار حقوق کے علم بردار آزادی اور جمہوریت کی بات کرنے والے یہ حقیقت میں بالکل ایک مسنوع پن ان کے اندر موجود ہے اور عملاً یہ اپنے اس طریقہ واردات کے ذریعے اپنے سفارت خانوں کے ذریعے اپنے اقوام متحدہ کے دیئے ہوئے چارٹرز کو وائلیٹ کرتے ہوئے ممالک پر اپنے ایجنڈے کے تسلط کا ذریعہ بنائے برگ